اسلام علیکم ہر ڈیر کلاس ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن اس کے آپ کو چند امپورٹنٹ کوئسٹن بتا رہا ہوں آپ ان کوئسٹن کو تیار کریں انشاءاللہ اگزیم میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے پانچ کوئسٹن سوال کرنے ہوتے ہیں اور ہنڈرڈ ماس کا آپ کا پیپر ہے تعلیم جسمانی کیا ہے تعلیم جسمانی کے اغراض و مقاصد جنان میں تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر بتائیں حرکت سے کیا مراد ہے حرکت کی اقسام تفصیلا بتائیں جسمانی فیٹنس کی تعریف کریں کھیلوں میں جسمانی فیٹنس کی اہمیت بیان کریں حفاظتی تعلیم کی تعریف کریں نیز حفاظتی تعلیم کی بتدا کیسے ہوئی تفصیلا بتائیں زیرے آپ دم گھٹنے کی حفاظتی اقدامات تحریر کریں اس کے بعد سویڈن میں جسمانی تعلیم کے تاریخی پس منظر کی وضاحت حرکت کو متاثر کرنے والے عوامل فیزیکل فیٹنس کے درجہ زیل اجزاء کی وضاحت کریں وضاحت برداشت اور لچک اس کے بعد حفاظتی تعلیم کی تعریف ہے درجہ زیل کھیلوں کے لیے حفاظتی اقدامات بتائیں ان میں ہاکی اور ایتھلیٹکس ہے اس کے بعد قرآن اور سنت کی روشنی میں جسمانی تعلیم کی اہمیت ہے نیزہ پھینکنے کا سیکٹر بنانا ہے اس کے قوانین بتائیں کالی بال کھیل کے حوالے سے نوٹ لکھیں سرویسز کے قانون اور اس کے بعد کھلاڑی کٹبال گراؤنڈ کا خاکہ بنائیں آف سائیڈ کی وضاحت کریں کوپ ایمانی کی تعریف کریں نیز کوپ ایمانی دوران حفاظتی تدابیر بتائیں کیا ہے اس کے بعد آپ کا کوسچن آ گیا جنان میں تعلیم جسمانی کا تاریخی پس منظر ہے تعلیم جسمانی کی تعریف دور جدید میں اس کی اہمیت بتائیں گھریلو حفاظت سے کیا مراد ہے گھریلو حفاظت کی اہمیت فیزیکل فیٹنس کی وضاحت والی بال کورٹ کا خاکہ بنائیں اور والی بال میں لیبرو کے کردار اور قوانین کی اہمیت بیان کریں ہائیکنگ کے قوانین اور مقاصد تفریقی تعریف کریں اور اس کے بعد اس کی وضاحت بیان کریں یہ آپ کے شارٹ کوسچن تھے جو میں نے آپ کو بتائی ہے لونگ کوسچن ہے آپ نے اتیار کرنے ہے ہیلتھ اور فیزیکل کے دور جدید کے حوالے سے اس کی ضرورت اور اہمیت بتانی ہے تفریقی یہ بہت اہم سوال ہے یہ آپ نے کسی بھی صورت میں سکپ نہیں کرنا اس سوال کو لازمی تیار کرنا ہے اور آپ کا جو پہلے چپٹر کا پہلا کوسچن ہے تعلیم جسمانی والا یہ بھی بہت زیادہ اہم سوال ہے حج اور جہاد کے حوالے سے تعلیم جسمانی کی آپ نے وضاحت کرنی ہے اس کی اہمیت بتانی ہے یہ سوال بھی آپ نے لازمی تیار کرنا ہے یہ چاند آپ کو لونگ کوسچن بتائیں ہیں آپ تیار کریں انشاءاللہ اگزیم میں آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ حافظ